جوانے کرکٹر سے ہو گیا تو یہ کہتا ہے تو یہ چپو ماتے چپو چپ گھروں پر جاتے تھے ہمارے ٹائم کا جو ارلی جب ہم تھے پہلی بار تو یہ پروفیشنل جنر میں اتنا نہیں تھا رہے نا کرشن نہیں تھا ابے کیا بول رہا ہے پلی ال بول پلی ال بول دول رہا ہے تو کہاں ویراد کولی اور کہاں بابر آزم پرفارمنس سامنے رکھ لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور کہیں گے کہ ویراد کولی کو میں کہوں گا کہ وہ والی صاحب میں کرکٹ کے بابر سب سے آپ آس کے ملتے ہیں لیکن شاہین شاہ فریدی کا کال آپ کا بوم ٹون میں مقابلہ ہے صرف انڈیا کو ہرا دے بیشا کوئی ٹوفی لے نہ لے پیسل سے مرائے کبھی کوئی ٹائلنٹ نکلا نہیں اور ہم لوگ یہ کہنا چاہ رہے کہ انڈیا کو ہرا نہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہمیں ورلڈ کپ ہرا ہونے آپ نے ہمیں تو اس منٹ صرف سے جانا چاہیے کہ ہم لوگ ورلڈ کپ جیتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے impossible بات ہے ان سے سیکھنا چاہیے کہ اپنے ٹیمپرامینٹ کو کسی سے آپ نے لوس نہیں کرنا اس کو منٹین رکھنا ہے اور نہیں تو کیا ہمیں ورلڈ کپ نہ ہرا دیں یہ ورلڈ کپ ہے تھوڑا ججبہ وجبہ دکھاؤ اپنی ٹیم کی تاریف کرو ہے تھوڑا اس کو چنے کے جھاڑ پر چڑھاؤ آخر کیوں سبھی تو آئے گا کھیل کا مجھا صحیح بات ہے جو ہلا آتا ہے نا ہماری ٹین کے یہ جو ہمارا بورڈ بنا ہوئے کبھی یہ ہو رہے کبھی ہو رہا مجھے جو لگتا ہم بہت بڑا ہا رہیں گے کہ جس کا کام اسی کو ساجے کہ کومی ٹیم میں اس وقت کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی بجا آئے گا نا بلو تو کیا سی ہو کٹکٹس آئی ہوپ اچھی ہوگی میں بھی اچھی ہوں حلوہ کھائیں اور سو جائیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے سر پر اور پاکستانی ٹیم میں پڑ گئی ہے پھوٹ درار تریڑ اور بجے کیا ہے آئیے جانتے ہیں سپورٹس کی بڑی خبر ہے یہ جی ٹرکٹ کی میدان سے پی سی بھی نے جو ایک بار پھر سے کومی ٹیم تھی کپتانی بابا رازم صاحب کو سوم دی ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ شور مچا ہوئے پنجابی کے کہاوت ہے کہ نانی نے شادی کی برا کیا اور شادی کر کے پھر توڑ دی اور بھی برا کیا کیا ہو کیا رہا ہے یہ کیا پاکستان کا نا مجھے نجام سمجھ میں نہیں آیا مجھے کیا کسی کوئی نہیں آئے گا جب پاکستان 2023 ODI World Cup ہارا تھا تو پاکستان کا نہ صرف پی سی بھی چیئرمن چینج کر دیا تھا بلکہ کیاپٹین بابا رازم کو بھی ٹائ ٹائ بائی بائی کر دیا تھا چیٹ لکھ کروا کر لیکن مجھے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی واپس سے پی سی بھی چیئرمن چینج ہویا واپس سے بابا رازم کو پھر سے کیپٹین بنا دیا گیا لیکن اس سب سے یار فیجا کے کھتے میں جو چوکے چھکوں نے چوٹ لگائی ہے نا آئی آئی دیکھنے لائک ہے تو پہلے فیجا خلیفہ کو ہی دیکھو اس کے گھاؤ پر مرہم لگاؤ اب بابا رازم صاحب کی کپتانی کی بات ہو رہی ہے بابا رازم صاحب جو پھر سے کپتان بنا دیا گیا ہے بہت زیادہ ایک محاس گرم ہے کھلاڑیوں سے زیادہ سوال جو پی سی بی کے کردار ہیں ان پر اٹھائے جا رہے ہیں جن کو یقینی طور پر سمجھ بھی آتی ہے سب سے پہلا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جب بھی پی سی بی کا چیئرمن تبدیل ہو تو قومی ٹیم کا کپتان بھی فوراں تبدیل کر دیا جائے جب پہلے بابا رازم سے کپتانی واپس لی گئی تھی تو تب کیوں لی گئی اور اب انہیں پھر کپتان بنا دیا گیا دوبارہ سے تو ایسا کیا افتار ٹوٹ پڑی تھی کہ ان کو دوبارہ سے کپتان بنا دیا گیا مطلب بات اگر پرفارمنس کی ہو تو پھر بابا رازم کی کپتانی میں قومی ٹیم نے کوئی ایونٹ آپ بتا دیں کوئی ٹورنمنٹ بتا دیں جو جیتا ہو نہیں جیتا اس میں کوئی شک نہیں کہ بابا رازم بہت اچھے بیٹسمن ہے لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی جو کپتانی ہیں یا آپ سمجھیں کہ وہ اتنے اچھے بیٹسمن ہیں کہ آپ ان کو کپتان بنا دیں کپتان بننے کی صلاحیت ان میں اتنی شک موجود نہیں ہے آرے کیا بات کر رہی ہے پچھلے سال کے بول بچن بھول گئی میں یاد کروا دیتی ہوں جس کا ثبوت کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے بابا ریلیون کی قدموں کی دھمک سے سٹیڈیم لرزنا شروع ہو چکے آپ دیکھ لیں کے بطور کپتان ان کی پرفارمنس ہے پرفارمنس سامنے رکھ لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کے لیے پھر پھاڑنا ہوگا نا وہ کیا دودھ اور وہ بھی تمہارا جب بابر سے کپتانی واپس لے لی گئی تھی تو پھر شاہین افریدی کو موقع دے دینا چاہیے تھا ایسا ہے کہ فاس بولر شاہین افریدی پی سی بیس سے ناراض ہیں دین چاہ فریدی کی سٹوری میں انہوں نے یہ میسیج دیا کہ مجھے کبھی اس مقام پہ مت پہنچاؤ جہاں مجھے تمہیں دکھانا پڑے کہ میں کتنا ظالم اور بے رہم ہو سکتا ہوں میری سبر کا امتحان مت لو کیونکہ میں سب سے مہربان اور پیارا شخص ہوں جس سے تم ملے ہوگے لیکن ایک بار جب میں اپنی حدوں کو پار کر جاؤں تو مجھے وہ کام کرتے دیکھیں گے جس کا کبھی کسی نے سوچا نہ ہوگا پی سی بی مینجمنٹ کیوں تولی ویا ہماری ٹیم کی یونٹی کو خراب کرنے میں برباد کرنے میں آپ کو بھی کسی کو کپتان بنا رہے ہو آپ کو بھی کسی کو کپتان بنا رہے ہو آپ دیکھیں پھوٹ تو پڑ گی ہماری ٹیم میں ہماری ٹیم کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے نقصان ہوتا جائے گا اور ہم ایک اور ورلڈ کپ ہار جائیں گے یہ تو ہوگا حل نکالنا چاہیے اس کا ہمیں حل چاہیے چھپ رہے دیتا ہوں یا تو تیار ہے بہت شکریہ دینے کے لیے اگر انہیں کپتان بنایا گیا تھا تو پھر مزید موقع دینا چاہیے تھا تھوڑا اور آزما لیتے پھر دوسرا پی سی بی کے کپتان تقدیل کرنے کے اس فیصلے سے ٹیم میں میرے خیال سے جو گروپ بندی ہے وہ مزید زیادہ ہو جائے گی تقویت پکڑے گی اور پھر آپ کا پتہ ہے ورلڈ کپ بھی یہ کری ورلڈ کپ سے پہلے یہ یقینی طور پر کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی کہ ٹیم میں مطلب گروپ بندی ہو کسی کی کیا رائے ہو کسی کی کیا رائے ہو کوئی اس طرف ہو کوئی اس طرف ہو ایسے بہتر نہیں ہوگا اس سے کھلاڑیوں کی پرپورمنس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے ابھی یار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آنے میں ہے تھوڑا سا ٹائم لیکن بھائی صاحب پاکستانیوں نے حبی سے ہار مان لی انڈیا تو ہمیں رام سے رہا دیگی ہم لوگ نہیں انڈیا کو رہا پائیں گے سا لوگ کیا زلدی تھی ہاں ہار ماننے کی اب ہاری ہوئی قوم سے کھیلنے میں کیا مجھائے گا پہلے ہی کرکرا کر دیا مجھا یار تم پیدا ہی کیوں ہوئے تھے کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جسے ہماری عوام کے بقاعدہ سنٹیمنٹس جوڑے ہوتے ہیں آپ دیکھنے کے کوئی بھی میچ ہو خاص طور پر کرکٹ کا میچ ہو تو کسنا شائکین اپنے گھروں کے کام چھوڑ کر بقاعدہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں بقاعدہ اید کا سماحہ ہوتے ہیں کہ جہاں کرکٹ میچ ہے خاص طور پر ہمارا ریوائیتی ہری بھارت کے ساتھ میچ ہو یہ فیجا خلیفہ کو ہے نا ریوائیتی ہری بھارت سے ہارنے میں جو مزا آتا ہے نا پوچھو ما کیونکہ جتنی زیادہ گہری چوٹ اس کے کھتے میں لگے گی اتنا ہی زیادہ اس کو مزائے گا کیا فیجا یہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس سے ہماری قوم کے اگر میں کہہ دوں کہ جذبات جڑے ہوئے ہیں ابھی نجم سیٹی صاحب کو یہ موقع دے دیا جاتا ہے اب موسین صاحب کو تو کسی کرکٹ کی دنیا سے تعلق رکھنے والے یا کسی سابق بڑے کھلاڑی سے یہ کام کیوں نہیں لیا جا سکتا اگر کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں تو پھر پی سی بی کے چیئرمن کے جیسے اہم عہدے پر کسی کرکٹ سے تعلق رکھنے والے شخصیت کو جو کہ مازی کے بڑے کرکٹر ہوں یہ چیز کو سمجھتے ہوں ان کو موقع دیا جائے صاحب ایک کرکٹر شاہد آفریدی سب سے آگے نظر آرہے ہیں ایرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تبدیلی ضروری تھی ہاں بھائی ہاں تو قیادت کے لیے محمد رزوان بہتر چوئیس تھے بہت سے بائی دو بے پیپل آر آف تسیم اپنین از ویل چلیے آپ دیکھتے ہیں کنگ ویرات کولی کے لیے پاکستانیوں کا پیار یہ پوڑا پاکستان دیکھ لے ویرات کولی میرا لف ہے ٹھیک ہے ویرات کولی لف یو جتنے پاکستانی میرے دیکھنے سارو کی ایسی کی دیسی کرتی ہے ویرات کولی زندہ با آرے عوام سے میں کہتا ہوں کہ کوئی چھو نہیں سنبھالا جا رہا تو ادھر دے تو آبے وہ مرچ کے ڈنٹھل سارو میرچ کے ڈنٹھل کے بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے آبے وہ جنہ کے پھے پڑوں کی چھیک اتنا مت فیل جا کے نا اپنا ہیلتھ چیک اپ کروا کئی HIV پوزیٹیو نکلا تو یہ اس سے اپنی ہیلتھ میں سمبھل رہی دو سکھی ہیڈڈی جیسا دکھ رہا ہے اور یہ سمبھالے گا ویرات کولی کو اوکات ہے پورے پاکستان کی اتنا تو بجن نہیں ہے ہمارے پاس کاؤں سے نائیں گے ہم پورٹ نہیں کرتے ویرات کولی کو اتنا بڑا لیجنڈ اتنا بڑا پلیئر تمہارے ملک میں پیدا ہوا تمہاری کرکڑ کا نام اتنی اوپر لے گیا تمہارا نام فکر سے بلند کرے تیری کو کہا تکلیف ہو رہی ہے باولی ترےڑ انڈیا والے ویرات کولی پاکستان ٹیمیں بیج دو ہم اس کو اکسپٹ کریں گے کونفیڈنس دیکھو اس ٹوپے کا کولی کوئی حلالہ کی ہوئی خاتون ہے کیا جو تم پاکستانی اس کو ایکسپٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں سالو پورا پاکستان کا کوئی ہے نا ایک کٹورا آٹا نہ دے اور یہ دیکھو کتنے لنبی لنبی پھینکتے ہیں باپ ورازم یا ویرات کولی دونوں میں سے اگر موقع ملے کس کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں گے ویرات کولی افکورس ویرات کولی بھئی جو جو ویرات ہے نا ان کو تو لیویل ہی لگے کون نہیں ان سے ڈیٹ کرنا چاہے گا کنٹرول تو ظاہر اسی باتیں میں باپ ورازم کو تھوڑا سائٹ پر کر کے ویرات کو سیلیکٹ کروں گی کیونکہ جس طرح سے ان کی فیزیک ہے نا ان کی فیزیکل ہیلتھ ہے میں بہت بڑی فین ہوں مجھے بھی تھوڑی سی گائیڈ دیں ویرات کولی کے آپ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں تاکہ میری بھی یہ پھولو کرے گی بھائی ساب ویرات کولی کے ڈائٹ بیٹا وہ جو پانی پیتا ہے نا وہ ایک بوٹل خریدنے میں تیرا پورا خاندان بگ جائے گا دل کرتا ہے کہ ویرات کولی کی پپی لے لوں لیکن سامنے نہیں ہے میرا بھی دل کرتا ہے تیرے چاٹے مارو سنبھال کے ایسے پٹاک پٹاک لیکن کیا کروں سامنے نہیں ہے میں نے خود سکرین لگائی تھی کھرچہ کیا تو بھائی وہ ہے ویرات کولی اور ان لوگوں کو عزت رہا سنی ہے کمینوں کو میں بتا رہا ہوں میں تیری امہ بہن پہ آ جاؤں گا نکل جائے یہاں سے پہلی فرشت میں اسل میں ویرات کولی ہوتا تو کس ٹیم کے ساتھ آپ کے دیکھنا چاہے ہیں رجی ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ ویرات کولی کو خرید سکے یہ ویرات کولی کو ہی نہیں خرید سکتے یہ جتنے جتنے انویسمنٹ سے یہ پی ایسل کروارے ہیں اتنے صرف ویرات کولی لیتا ہے صرف ای پیل کے لیتا ہے یہ کروائے نہیں سکتے یہ اس کو لے ہی نہیں سکتے اس کو فورڈ کار ہی نہیں سکتے پہلی بات تو یہ ہے یہ آئی ہے گاں پہ کبھی لائٹ بند ہو جاتی ہے کبھی سکرین بند ہو جاتی ہے صرف پی سی بھی نہیں بھائی سب پورا پاکستان بگ جائے گا تو بھی ویرات کو لی کو خریدنا ایم پوشیبل ہے ٹھیک ہے ویرات جو ہے نا وہ کرکٹر نہیں ہے جو کرکٹ کا پیار پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر وہ کہتے ہیں نا ایک ہارمون ہے ویرات کے نام کا جو آپ کے اندر کرکٹ کے لیے جذبات پیدا کرتے ہیں فوٹبال کے اندر کرسٹیانو رنالڈو کا نام ہے نا ویرات اس دی کرسٹیانو رنالڈو آف کرکٹ کیا بولو یار اب میں پتا نہیں یہ اتنا گیان لاتے کہاں سے ہے بابا جی ہو کرکٹ دا اببا ہے تے اببا اببا ہی ہوندہ ہے ہون داس اببے تو لابا پوتھ کرے کام دے ہیں باب بان چکا ہوں اببو ہے اببو باب نہیں اببا پاپا جی یار آپ نے دیکھا نہیں بارات کو لی کو ایشیا کا میں نے دیکھا بولر کی پھٹ جاتی تھی بہت بہت بڑی فٹ تیسی بولر کی جب رات کولی آگے سے بیر آپ یہ ایکشن ہی لیتا بولر کی پھٹ کے گلے میں پڑ جاتی تھی جیسے آپ کے حریص رو گی پڑی ہے فٹ کے گلے میں کتنے کتنے کھائیں ہیں اس نے آز تک آپ سب نے صرف ڈائیلوگ سنا ہوگا کہ فٹ کے ہاتھ میں آگئی لیکن یہ اس کا تو ڈائیلوگ بھی الگ ہے کہ فٹ کے گلے میں آگئی اور فٹ کے گلے میں آئی ہوئی دیکھتی ایسی ہے سیم ٹو سیم جیسا یہ بندہ دیکھ رہے ہیں دیکھا نہیں آپ نے وہ باپ ہے یار کرکٹ کے ادھر میرے ٹائیہاں پہ رول رہے ہیں ہمارے پلیئر موسیقی میں بولا کہ بھئی انڈیا سے میچ نہیں ہارنا پہ چاہے آپ پورے ورلڈ کپ ہار جاؤں کیا کہیں گا آپ اس کو پر لیکن پاکسین ٹیم ورلڈ کپ جیتنے نہیں جاری صرف انڈیا کو رہنے جاری یہ تو قدرت کا نظام ہی نہیں ہے نا تو یہ تھا آج کا ویڈیو اور پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد یار میں کیا ہی بولوں کیونکہ جنہوں نے پہلے ہی ہار مان لی تو ان کے ساتھ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے ہری ہوئی کوم ہری ہوئی کوم بس اتنے ہی بولوں گا تو یہ تھا آج کا ویڈیو اور آفیزا خالیفہ کو کیا بولنا چاہو گے یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں بلکل تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی آپ کے کیا تھوڑ سی اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمینٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا love you my kit kat yo yo kitto bhai ایک تو پاکستان کا نظام مجھے کیا کسی کوئی سمجھ میں نہیں آئے بے کتے جب پاکستان ODI World کا پہارا تھا پہلے ان کا پی سی بھی کا چیئرمن چینج گیا پھر اس کے بعد تیم کا بھائی سب کیپٹین چینج کر دیا کتے تیری ماں کے آنکھ میں تیرا پورا کھانان تبا کر دوں گا